مرحیم آج سٹارٹ کر لیا بچے آج ہمارا میرے خال میں پانچ وائے اچھاٹا لیکچر ہے ویب انجینئرنگ کا پانچ وائے اچھاٹا ہے اس طرح ہاں ہم اصل میں ریدم میں جل رہے ہیں تو بتا نہیں چل رہا ہے کہ کون سا لیکچر لیکن ہم نے پریویس لیکچرز میں HTML کے بیسکس ہم نے cover up کر لیئے تھے کیونکہ HTML کا use ہر ایک لینگویج کے اندر ہے CSS javascript jquery php اگر HTML آپ لوگ use نہیں کرو گے تو اس کے علاوہ آپ لوگ کا کوئی بھی کام in web engineering possible نہیں ہوگا کیونکہ that is the main key language of this course پھر اگر ہم جاتے ہیں designing کی طرف تو designing میں ہم چھوٹے چھوٹے module study کرتے ہیں in CSS لیکن اس میں جیسے لیکچرز میں بتایا جاتا ہے وہ اتنا ایفیکٹیب نہیں ہوتا تو میں نے کچھ چار پانچ لیکچرز بنائے ہوئے تاکہ آپ لوگ project base learn کر سکو تو میں نے zero سے like ایک پیج بنایا ہوگا ہے like کس طرح آپ لوگوں نے title page بنانا ہے main page جو آپ لوگ اسے کہتے ہوں mostly main page کو جب ہم کوئی project start کرتے ہیں اسے index.html سے ہم start کرتے ہیں تو یہ میں نے index.html سے میں نے start کیا ہے head سے start کیا ہے head میں title لکھا ہے اس کے اندر میں نے it.trainers لکھا ہوا ہے آپ لوگ اپنی university کا نام عام title close کیا ہے head body open body close کے اندر میں نے ہم نے کچھ بھی نہیں جانا پھر ادھر میں نے اس ٹی ایمیل کو کلوس کیا ہے تو اگر ابھی اس کا آؤٹ پوٹ ہم دیکھیں تو ادھر آپ لوگ کے پاس یہ آؤٹ پوٹ آ جاتا ہے صرف تائی تری کے اوپر آپ لوگ کے پاس کیا ہے آئی ٹی ٹرینرز لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں صحیح کیونکہ باڑی کے اندر ہم نے کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ کا پہلا کیا تاسک ہوا ابھی دیری دیگہ ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ لیکچر کی طرف تو سیکنڈ لیکچر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے فیمل اوپن کیا ہے ہیڈ اوپن کیا ہے ابھی ہیڈ کے اندر ٹائٹل کے ساتھ ہم نے لنک رل لیا ہوا ہے اور سی ایس ایس کی فائل ہم نے ایچ ریف کے دروں لنک کی ہوئی ہے جس طرح آپ لوگ کوئی ایمیج بنانا چاہتے ہو اور ایمیج کے اوپر آپ لوگ کلک کر کے وہ زوم ہو جائے یا دوسرا پیج کھل جائے تو آپ لوگ ایچ ریف یوز کرتے ہو لنک بنانے کے لیے تو اسی طرح انہوں نے ایچ ریف سٹائل ڈاٹ ٹی ایس ایس کے لیے لیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے سی ایس ایس والی فائل اس کے ساتھ لنک کیا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ہٹ ٹلوز ہوا ہے باڈی اوپن ہوئی ہے آجا مین کام بیسیکلی جب ایس ٹی ایمل لوگ پڑھاتے ہیں تو اس میں ڈیویجن ڈیویجن کو بالکل انڈ پہ پڑھایا جاتا ہے لیکن میں نے سٹارٹ میں اس وجہ سے لے گیا ہے کیونکہ ویڈاوٹ ڈیویجن اور کلاسز اگر آپ لوگ پروگرامنگ سٹارٹ کرتے ہو تو میں سوچ چاہوں کہ یہ اصل میں آتا ہے کہ آپ لوگوں نے سی پلس پلس پڑھا پھر اس کے بعد اوپ پڑھا لیکن یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو object oriented concepts اس کے اندر فیڈن کی ہوئے تو ہم نے ڈیویجن سے سٹارٹ لیا ڈیویجن کے اندر ہم نے class head liya ڈیویجن close کیا ڈیویجن class left liya ڈیویجن close کیا ڈیویجن class right کیا ڈیویجن class quarter کیا ڈیویجن class quarter کیا ڈیویجن کو close کر لیا ڈیویجن ابھی یہ ڈیویجن تو ہم نے لے لی ہیں لیکن ڈیویجن کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ابھی اس کے ساتھ ہم نے ان ڈیویجن کے لیے ہم نے اور کیا کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ میں نے اس ٹائل سی ایسی سوالی فائل میں نے بنائے ہوئی ہیں سی ایسیس ڈاکومنٹ کی اوپر کمنٹ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد باڈی ہے بیگراؤنڈ ہے تو بیگراؤنڈ کا میں نے کلر دیا ہوا ہے کلر کے بعد ہیڈ جو میں نے ڈیویجن لیے ہوئے دیں ہیڈ کا وہ میں نے ڈاٹ اوپریٹر سے میں نے لنک کیا ہوا ہے پھر لیفٹ کا پھر رائٹ کا پھر پھر کوٹر کا پھر جیسے آپ لوگ ہر ایک ڈیویجن کی الیڈا الیڈا آپ لوگ کیا کر سکتے ہو ڈیزائنگ کر سکتے ہو ابھی اگر اس کا ڈپوٹ ہم دیکھیں تو بلکل پہلے ہی کی طرح ہوگا لیکن اس میں صرف ڈیویجن ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ نمبر ہے یہ دیکھیں یہ صرف بیسک ہم نے باڈ کے اندر کچھ ڈیویجن بنائے ہوئے لیکن ان ڈیویجن کے اندر ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اور صرف ہیڈ ٹائٹل ہم نے ڈالا ہوا ہے دیکھیں آپ لوگ کو کلیر ہوا ابھی دو لیکچرز آپ کو کیس میں کلیر ہوئے اگر تیسرے لیکچر کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں یہ ایک ٹی ایمل ہیڈ ٹائٹل وہ چیز واپس آگئیں پھر باڈی کے اندر ہم نے مین کلاس ڈال لیا مین کلاس کب ہم ڈالتے ہیں جب ہم بینلیا ڈالیں گے سلائیڈر ہم ڈالتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ ہم نے مین کلاس لیا ڈیویجن کی پھر کلاس کے اندر ہم نے ہیڈ لیا ہیڈ کے اندر ہم نے لوگو کلاس لی پھر امیج یہ ہم نے پوٹ کر لیا دیکھیں یہ امیج الیڈا فوڈلر ہے پھر سلیش فوڈلر کے اندر لوگو ڈاٹ جی بی جی وہ بینر والی فائل ہے پھر اس کے پاس ڈیویجن ہی گلوز ہوئی یہ ہم نے ٹیکس کے لیے ہم نے دیا دی الیڈ ایسی کلاس پھر ایچ ٹو آپ لوگ کے پاس ہیڈر ون ٹو اپ ٹو نائی آپ لوگ کے پاس مختلف ہیڈرز ہیں اگر فون ٹائز بڑا چھوٹا آج اس طرح کرنا چاہتے ہو تو ہیڈر ون ٹو ڈی ٹو ٹsuite ایچ ٹو ہر ون ٹو اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح یہ لوگ اس میں لکھتے ہیں پھر اسٹائل فون ٹائز ہم نے ں دیا ساٹھ 60 دھی پھر ہم نے ایڈر لکھا آئی ٹینلرز پھر سپین کیا کہ سیکنڈ لائن میں یہ چلا جائے پھر پروفیشنل ٹینلگ انسٹیٹیوٹ اور ادھر ہم نے کلوس کیا ہوا ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو بہتر ہم نے ایچ ٹو کو کلوز کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ ڈیویجن کلوز ہوا پھر یہ ڈیویجن کلوز ہوا پھر لیفت رائٹ اور فوٹر وہ ہم نے اپنی جگہ پہ خالی چھوڑے ہوئے ان میں باڈی اور سب کو ہم نے چھوڑ دیا ابھی اس کی سی ایس اس کی فائل کو دیکھتے ہیں سی ایس اس فائل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فائل ہے پہلے ہم نے صرف مین ہیڈ اور لیفت رائٹ اور فوٹر جو دیں اس کو ہم نے خالی چھوڑا ہوا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں لیکن ابھی اس میں ہم نے کیا دیا بیگراؤنڈ وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا کیا کہ کلر دیا تو یہ کلر اس میں بھی دیا ہوا ہے پھر مین میں ہم نے ویٹ دیا مارجن دیا آٹو دیا پھر ہیڈ کیا ہیڈ کے اندر ہم نے بیگراؤنڈ کلر دیا ہے ویٹ تھی ہائٹ تھی پھر لوگوں کو ہم ہم نے فلوٹ لیفت اور فلوٹ رائٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ڈیزائن میں کوئی چینج چاہتے ہو لیفت رائٹ یا فلوٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ آپ لوگ ادھر سے کرو پھر لوگوں میں ہم نے ایمیج ایمیج ڈالا ہوا تھا ڈالیو بھی تھی اس کے اندر آپ لوگوں نے اس ایمیج کو ویٹ اور ہائٹ دینا ہوتا ہے وہ یہ اگر آپ لوگ سی ایس ایس سے کنٹرول کرتے ہو تو یہ اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پہ پیڈنگ ٹاپ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ پیڈنگ ٹاپ اور پیڈنگ رائٹ پیڈنگ لیفت اور ایون پیڈنگ بوٹم یہ یہ ورڈنگ آپ لوگ اس میں یوز کر سکتے ہو اسی طرح انہوں نے ٹاپ اور لیفت کا یوز کیا ہوا ہے تریٹی فیفٹی اس سے ایمیج کی ویٹ اور ہائٹ میں فرق پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کفاس آ جاتا ہے ٹیکسٹ آ جاتا ہے ٹیکسٹ آپ لوگوں نے لیفت سے سٹارٹ کی ہے پھر ٹیکسٹ کو کلر دیا ہوا ہے اور الائنمنٹ آپ لوگوں نے سنٹر میں کی ہے الائنمنٹ کیا مطلب کہ آپ لوگ سنٹر میں لکھو یا لیفت میں لکھو یا رائٹ میں لکھو لکھا یہ آپ لوگ جدر سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر پیڈنگ ہم نے ٹاپ فیفٹی میں کی ہے اور یہ ہم نے اپنی جگہ پہ خالی جوڑے ہوئے پھر ابھی اگر ہم اس کے اوپوٹ کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ لوگ کو واضح فرق نظر آئے گا کیا ہم نے کیا ایک تو ہم نے ٹائٹل دیا ہم نے ایڈر لوگوں دیا یہ آپ لوگ کا ہیڈر ہے ہیڈر کلاس میں آپ لوگوں نے لگو دیا لوگوں کا امیج دیا پھر ایڈر آپ سے ٹ metropolitan دیا صحیح ہے اور اس کو ہم نے Yeah through CSS اس کو آپ نےFELIPE کس کے تو Cutie곡ence nữa پر کس کے بیگراو adopting اس کے بیگراو کو سمجھ میں آرہا ہے تو جتنی designing آپ لوگ کرو گے وہ تو science کا لوگ تو یہ یہ تو ٹین چلص ہے آگر اس کو آگے ہم continue کریں تو آخری لیکچر آپ لوگ کا رہتا ہے اس میں ہم نے صرف منیو بار بنایا ہوا ہے منیو بار بنایا ہوا ہے ادھر تک وہ ساری چیزیں سیم ہیں ادھر تک یہ ٹائٹل ہو گیا لنک ہم نے ڈالا پھر ہم نے باڈی کیلنر مین کلاس لوگوں پھر ٹیکسٹ ڈالا فونٹ سائز کے لیے ہم نے ٹیکسٹ وہی ساری چیز ہم نے سیم رکھی پھر ادھر ہم نے بینر رکھا بینر پچھلے میں نہیں کیا اگر آپ لوگ چھٹ کریں تو اس میں پروپرلی بینر نہیں ہے بینر اس کے بعد آئے گا تو یہ ابھی ہم آتے ہیں بینر کی طرف تو بینر میں ہم نے الینر ڈیفیجن کی پھر ہم نے امیجز فولڈر کے اندر بینر بینر والا والی پکچر ہم نے ڈالی پھر اس کو کلوز دیا پھر منیو ہم نے الینر سے دیا یہ منیو ابھی آپ لوگ کو اس کے اندر یہ ہیش کا تیگ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ جیسے آپ لوگ اس کے اندر لکھتے ہو تو اس کا مطلب کہ کوئی اس کے اندر کوئی فائل نہیں رکھتی ہوئی اگر لٹس اپوز آپ لوگ ہوم ڈوٹ ایٹی ایم ایل کے نام سے اپنی الیدہ سے فائل بنا لیتے ہو اور اس کو پھر ہوم ڈوٹ ایٹی ایم ایل لیتر آپ لوگ لکھ لیتے ہو جیسے ہوم پہ آپ لوگ کلک کروکے تو وہ ادھر لنک ہو جائے گا اسی طرح اب آؤٹ میں اسی طرح سٹاف میں اور یہ ہم نے اسی طرح چوڑے ہوئے ہیں پھر ابھی آتے ہیں ہم سی ایس اس فائل کی طرف اس سی ایس اس فائل میں ہم نے وہی پرانی چیز اس میں رکھی ہوئی ہے آل موسٹ صرف بینر کا آپ لوگ کے ساتھ کیا ہے نیا آیا ہوا ہے ہم نے بینر میں پکسلز ڈالے ہوئے ہیں بارٹر کے پکسلز کتنے ہونے چاہیے سالٹ ہونا چاہیے کلپ کون سا ہونے چاہیے مردین ٹاپ ٹو پکسلز ہونے چاہیے ایمیج کی وٹ اور ہائٹ دی ہوئی ہے اور مینیو جو آپ لوگ کے ساتھ مین مینیو لیکک بینر کا ہے اس میں ہم نے ہائٹ وٹ اور بیکراؤنڈ کلر دیا ہوا ہے اگر ابھی ہم اس کے آپ خود کی طرف دیکھیں تو آپ لوگ کو کلیر لی نظر آئے گا اس میں اور یہ دوسرے والے میں یہ بینر آئے گا یہ ہم نے بینر آئے گا اور یہ آپ لوگوں نے مین مینیو یہ ہم نے پورا ٹائٹل وار ٹائٹ بنایا ہوا ہے یہ آگے کے لیکچر میں پھر اس میں یہ ہوم اپاوٹس اس طرح پر ہم کریں گے صحیح تو ایٹنگ دیکھ انہف فور ٹوڈے کیونکہ اس میں ہم نے جو چیزیں کمل کی اس میں کافی کچھ ہم نے سی ایس ایس کے بارے میں سیکھا کی کس طرح ایک چوٹی چوٹی فائل کے اندر آپ لو سی ایس ایس کا یوز کس طرح کل سکتے ہو تو آج ہم نے سی ایس ایس کے بارے میں پڑھا اور سیکھا تو دیکھ انہم اور ویلوک تو یو انشاءاللہ اندر نیکس لیکچر اور ابھی میں اپنے چینل کے بارے میں بھی آپ لوگ کو بتا دوں وہ چینل ہم نے جو ہے آپ لوگ کینڈلی اسے سسکرائب کریں اور اس کو آگے بھی پرو موٹ کریں سو دینکیو سو مچ